تحریک انصاف کا الیکشن دوہزار چوبیس کے لیے نوے فیصد کاخزاد نامزدگی مسترد ہونے کا دعویٰ بے بنیاد نکلا دساویزات کے مطابق پی ٹی آئی کے جمع کر بائے گئے کاخزاد نامزدگی میں صرف چوبیس فیصد کے قریب مسترد جبکہ چھہتر فیصد سے زیادہ منظور بھی کیے گئے ہیں عثبان جاوید کی رپورٹ 90 پرسن کینڈیڈیٹس کی ٹکنیکل بنیادوں پہ انہوں نامنیشن فارم ریجکٹ کر لی ہے محض جھوٹ کا پلندہ نکلا سما کی جانب سے حاصل کردہ آداد و شمار کے مطابق حقائق بلکل باراکس ہیں پی ٹی آئی کے منظور کردہ کاخزاد نامزدگی کا مجموعی تناسب چھہتر اشاریہ ایک آٹھ فیصد اور مسترد ہونے کی شرعہ 23 اشاریہ آٹھ دو فیصد ہے دستاویزات کے مطابق پی ٹی آئی کے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے دو ازار چھہ سو بیس کاخزاد نامزدگی جمع کرائے جن میں سے انیس سو چھانوے منظور اور چھہ سو چوبیس مسترد ہوئے ملک بار میں قومی اسمبلی کے دو سو چھہ سٹھ ہلکوں پر پی ٹی آئی کے امیدواروں نے آٹھ سو تنتالیس کاخزاد نامزدگی میں سے اکتر فیصد جینی پانچ سو اٹھانوے منظور اور دو سو پنتالیس مسترد ہوئے چاروں صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر پی ٹی آئی نے ایک آزار سات سو ستتر کاخزاد نامزدگی جمع کرائے جن میں سے اٹھتر اشاریہ چھ سات فیصد جینی ایک آزار تین سو اٹھانوے کاخزاد نامزدگی منظور اور تین سو اناسی کاخزاد نامزدگی مسترد کیے گئے پنجاب اسمبلی کے لیے تحریک انصاف کے سات سو انتر کاخزاد میں سے اٹھتر اشاریہ ایک پانچ فیصد جینی چھ سو ایک کاخزاد نامزدگی منظور اور ایک سو اٹھ سٹھ مسترد ہوئے سن اسمبلی کے لیے پی ٹی آئی امیدواروں کی چار سو چوبیس کاخزاد نامزدگی میں سے ستتر مسترد اور تقریباً بیاسی فیصد جینی تین سو چھالیس کاخزاد نامزدگی منظور کیے گئے خیبر پختون خواہ اسمبلی کے لیے چار سو پچانوے میں سے پی ٹی آئی امیدواروں کی ایک کاسی کاخزاد نامزدگی مسترد اور تقریباً چوراسی فیصد جینی چار سو چودہ کاخزاد نامزدگی منظور ہوئے پی ٹی آئی کے سب سے کم اکتالیس اشاریہ ایک فیصد کاغذات نامزدگی بلوچستان میں منظور ہوئے جہاں نوے کاغذات نامزدگی جمع سینتیس منظور اور ترپن مسترد کیے گئے تحریکی انصاف کا یہ دعویٰ محض جھوٹ کا پلندہ نکلا سما کی جانب سے حاصل کردہ آداد و شمار کے مطابق حقائق بلکل باراکس ہیں پی ٹی آئی کے منظور کردہ کاغذات نامزدگی کا مجموعی تناسب 76.18 فیصد اور مسترد ہونے کی شرعہ 23.82 فیصد ہے دستاویزات کے مطابق پی ٹی آئی کے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے دو ازار چھے سو بیس کاغذات نامزدگی جمع کرائے جن میں سے انیس سو چھانوے منظور اور چھے سو چوبیس مسترد ہوئے ملک بار میں قومی اسمبلی کے دو سو چھاسٹھ حلقوں پر پی ٹی آئی کے امیدواروں نے 843 کاغذات نامزدگی میں سے 71 فیصد یعنی 598 منظور اور 245 مسترد ہوئے چاروں صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر پی ٹی آئی نے 1777 کاغذات نامزدگی جمع کرائے جن میں سے 78.67 فیصد یعنی 1398 کاغذات نامزدگی منظور اور 389 کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے پنجاب اسمبلی کے لیے تحریک انصاف کے 779 کاغذات میں سے 78.15 فیصد یعنی 601 کاغذات نامزدگی منظور اور 168 مسترد ہوئے سند اسمبلی کے لیے پی ٹی آئی امیدواروں کی 424 کاغذات نامزدگی میں سے 77 مسترد اور تقریباً 82 فیصد یعنی 344 کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے خیبر پختون خواہ اسمبلی کے لیے 495 میں سے پی ٹی آئی امیدواروں کی 81 کاغذات نامزدگی مسترد اور تقریباً 84 فیصد یعنی 414 کاغذات نامزدگی منظور ہوئے پی ٹی آئی کے سب سے کم 41.1 فیصد کاغذات نامزدگی بلوچستان میں منظور ہوئے جہاں 9 کاغذات نامزدگی جمع 37 منظور اور 53 مسترد کیے گئے عثمان جاوید ملک سما اسلام آباد